اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی اکیڈمی آج کی ویڈیو میں ہم تری ٹیپس کے پیٹرن پلنٹ کروائیں گے سی پلس پلس میں یوزنگ فورڈ لوگ تو فرینڈز آج جو ہم تین پیٹرن پلنٹ کروانے جا رہے ہیں اس کے اندر جو پہلا پیٹرن ہے وہ ہے اسکوائر شیپ میں کچھ سٹارز ہیں ہم ان اسٹارز کو پلنٹ کروائیں گے اسی طریقے سے جو سیکنڈ پیٹرن ہے وہ بھی اسکوائر شیپ میں ہے لیکن اس کے اندر اس کی روز کے نمبر سیم ہے جبکہ اس کی کولمز کے نمبر ڈیفرنٹ ہے اور اسی طریقے سے جو تھرڈ پیٹرن ہے اس کے کولمز کے نمبر سیم ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں اس کے کولمز سیم ہے جبکہ اس کی روز ڈیفرنٹ ہے تو فرینڈز یہ تینوں پیٹرن سیمیلر تھے اسی وجہ سے ہم اسے ایک ہی ویڈیو میں کور کریں گے تو فرینڈز آئیے سب سے پہلے سٹارز شیپ پیٹرن دیکھ لیتے ہیں سٹارز شیپ پیٹرن کو using forward loop پرینٹ کروانے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی ٹیکنیک اپلائے کریں گے ٹیکنیک یہ ہے کہ ہم اس کو کچھ پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیں گے اس کو کچھ پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم اسے box میں پیک کر دیتے ہیں box میں پیک کرنے کے بعد ہم اس box کو 2 parts میں ڈیوائیڈ کریں گے جو first part ہوگا وہ ہوگا اس box کی rows اور جو second part ہوگا وہ ہوگا اس box کے columns تو فرنس یہاں پر ہم use کریں گے nested for loop کا جو ہمارا outer loop ہوگا وہ اس کی rows کو print کروائے گا اور جبکہ inner loop ہوگا جو کہ ہم use کریں گے columns کے لیے وہ اس کے stars کو print کروائے گا تو فرنس کس طریقے سے pattern print ہوگا آئیے اسے دیکھنے کے لیے چلتے ہیں اپنی dc++ میں اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہم اسے کس طریقے سے print کروائیں گے تو ہم آگے ہیں اپنی dc++ میں یہاں پر ہم نے پہلے سے ہی pattern کو comment out کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ ہم جب بھی اس pattern کو print کروائیں گے using for loop تو ہمیں logic create کرنے میں easy ہو تو فرنس اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پر اپنا basic syntax بھی tap کر کے رکھا ہوا ہے تو آئیے سب سے پہلے تو ہم یہاں پر for loop use کرتے ہیں outer for loop کیونکہ ہم نے بات کی تھی کہ سلائیڈز میں کہ ہمارے پاس جو outer for loop ہوگا وہ اس کی rows کو print کرے گا تو سب سے پہلا کام جو ہمیں یہاں پر کرنا ہے وہ ہے اس کی rows کو print کروانا تو اس کے لئے ہم کہتے ہیں four اور اس کے بعد ہم یہاں پر ایک integer variable لیتے ہیں row کے name سے اور اسے value assign کرتے ہیں one اور اس کے بعد ہم یہاں پر condition دے دیتے ہیں row less than equals to 5 کے اس loop کو ہم چلانا چاہتے ہیں five times کیونکہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس اس pattern میں five rows ہیں تو اسی وجہ سے ہم یہاں پر اسے five times چلانا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر اس کے اندر ایک کا increment کر دیں گے تو آئیے see out کر کے دیکھتے ہیں see out تو یہاں پر ہم simple کچھ بھی tap کر دیتے ہیں check کرنے کے لئے کہ کیا ہماری rows print ہو رہی ہیں اور اسی کے ساتھ endle کی statement use کر لیتے ہیں آئیے اسے compile کر کے run کرتے ہیں sorry ہم نے یہاں پر i type کر دی ہے یہاں پر ہمیں type کرنا چاہیے row تو اسی وجہ سے ہمارا error آ رہا ہے آئیے اب اسے compile کر کے run کرتے ہیں جیسے ہم نے اسے compile کر کے run کیا تو ہمارے پاس یہاں پر five rows print ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہی کہ row والا loop بلکل ٹھیک work کر رہا ہے تو friends اس طریقے سے جب بھی آپ کسی بھی loop کی iteration کو check کرنا چاہے تو آپ اس طریقے سے check کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ بڑے error سے بچ جائیں گے تو friends اس کے بعد ہم نے slides میں بات کی تھی کہ جو ہمارا outer loop ہوگا اس کی body کے اندر ہم ایک اور loop use کریں گے جسے ہم کہتے ہیں inner loop inner loop ہم کیوں use کریں گے inner loop ہم اس وجہ سے use کریں گے کیونکہ ہمیں یہاں پر in starts کو print کروانا ہے یا اس کی columns کو print کروانا ہے تو friends آئیے اس کی columns کو print کروانے کے لئے ایک inner loop use کرتے ہیں ہم کہتے ہیں four اور اس کے بعد ایک integer variable لیتے ہیں columns کیونکہ ہم یہ columns کے لئے use کر رہے ہیں تو اس ویعہ ہم نے ہاں پر type کیا ہے columns اس کو ویلیو sign کرتے ہیں one اس کے بعد ہم یہاں پر condition دیتے ہیں column جو ہے وہ less than equals to 5 کے تو friends ہم نے یہ condition اس ویسے دی ہے کیونکہ ہمیں یہ loop 5 time چلانا ہے اگر آپ یہاں پر note کریں تو ہمارے پاس یہاں پر first row کے اندر بھی 5 columns ہیں اور جو second row ہے اس کے اندر بھی 5 columns ہیں plus plus اس کے اندر ہم columns کے اندر ایک کا increment کر دیں گے یہاں پر اور اب ہم اس کی body کے اندر see out کر دیتے ہیں see out stars کیونکہ ہمیں یہاں پر start print کروانے ہے تو ہم نے یہاں پر simple start کو see out کر دیتے ہیں آئیے اب اسے compile کر کے run کرتے ہیں جیسے ہم نے اسے compile کر کے run کیا تو ہمارے پاس یہاں پر بالکل same pattern print ہو رہا ہے جو کہ ہم نے اپنی slides میں دیکھا تھا تو اس کے اندر ہمارے پاس pattern میں 5 rows ہیں 1 2 3 4 5 اور اسی طریقے سے 5 columns ہیں 1 2 3 4 5 تو اس طریقے سے ہمارے pattern print ہو رہا ہے آئیے اس کی iteration سمجھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر loop کی iteration ہو رہی ہے اور یہ pattern print ہوتا جا رہا ہے تو فرینڈز یہاں پر ہم نے سب سے پہلے تو ایک outer loop use کیا ہے ہم نے outer loop میں کہا ہے int row ہمارے پاس اس time row نام کے variable میں store ہے value 1 اس کے بعد ہم نے یہاں پر condition دی ہے کہ row less than equals to 5 variable لیا ہے اس کے اندر value assign کی ہے 1 اس کے بعد ہم نے یہاں پر condition دی ہے کہ column less than equals to 5 کے اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 less than equals to 5 کے condition ہے true ہونے کے بعد اس کے بعد ہم نے اس کی بوڈی میں کہا ہے کہ آپ نے star کو print کر دی دی ہے تو اس ی وجہ سے ہمارے پاس یہاں پر ایک star print ہو گا اس کے بعد یہ واپس جائے گا column والے loop کے پاس اس کے بعد اس مرتبہ column میں ہم نے 1 increment کیا ہے تو جب column میں 1 increment ہوا تو column والے variable میں store ہو جائے گا تو جب column والے variable میں 2 store اور اسی طریقے سے ہم نے یہاں پر ایک اور increment کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس column والے variable میں store ہو جائے 3 اس کے بعد یہ condition چکھ ہو جائے گا اور اسی طریقے سے column میں 1 increment ہوا تو column میں کیا store ہوا 5 جب column میں 5 store ہوا تو چکھ کرے گا کیا 5 less than equal to 5 condition true condition true ہوگی تو یہ start print کرے گا تو friends جب یہ 1 increment کرے گا تو column والے variable میں store ہو جائے 6 پھر condition چکھ کرے گا کیا 6 less than equal to 5 condition یہاں پر ہو جاتی ہے false تو یہاں پر loop ہو جائے گا break اس کے بعد یہ واپس جائے گا outer loop کے پاس outer loop میں اس مرتبہ کیا store ہوگا 2 کیونکہ یہ loop چل رہا ہے second time جب loop second time چلے گا تو جائے گا outer loop کے پاس outer loop کے پاس جب اس مرتبہ جائے گا تو outer loop تو row کے اندر store ہوگا 3 تو جب row میں 3 store ہوگا تو چیک کرے گا condition کے 3 layer دین 5 کے true تو پھر یہ inner loop کے چلے گا inner loop چلے گا تو 5 time starts کو print کر دے گا اور اسی طریقے سے یہاں پر inner loop ہو جائے گا break inner loop جب یہاں پر break ہو جائے گا تو یہ واپس جائے گا outer loop میں اس مرتبہ store ہوگا 5 تو ایک addition check کرے گا کہ 5 less than equal to ہے 5 condition ہے true تو جب یہ condition true ہوگی تو ہی inner loop چلے گا inner loop چلے گا تو اس کے اندر ہم نے کہا ہے کہ آپ نے 5 time starts کو print کر دینا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس 5 time start print ہوں گے اس کے بعد یہ واپس جائے گا outer loop کے پاس تو جب outer loop کے پاس جائے گا تو ہمارے پاس row والے variable میں store ہو جائے گا 6 پھر یہ condition چیک کرے گا کہ 6 less than equals to 5 condition ہے یہاں پر false فالز ہونے کی وجہ سے ہمارا outer loop بھی نہیں چلے گا تو outer loop نہیں چلا تو inner loop بھی نہیں چلے گا تو اس طریقے سے ہمارے پر stars print ہو جائیں گے تو friends اس طریقے سے ہمارا stars والا pattern print ہو جائے گا تو friends مجھے امید ہے کہ آپ کوئی loop سمجھ جائے ہوگی کہ کس طریقے سے loop چل رہا ہے اور stars کو print کر رہا تو تو check کرتے ہیں کہ کیا یہ ہمارا pattern print ہوگا آئی اب اس compile کر رن کرتے ہیں جیسے ہم نے اس compile کر رن کیا تو یہاں پر ہمارا pattern print ہو رہا ہے reason کیا ہے سمجھ لیتے ہیں کہ اس طریقے سے پیٹرن print ہو رہا ہے تو friends یہاں پر اس loop کی iteration بلکل اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے ہمارے star والے loop کی ہوئی ہے لیکن یہاں پر ہم نے star کی جگہ row print کر رہا ہے کیوں کیونکہ جب print کرتا جا رہا ہے one اس کے بعد یہ جب outer loop کے پاس جائے گا تو رو میں store ہو جائے گا تو جب رو میں store ہوگا تو یہ inner loop چلے گا تو inner loop میں ہم نے سمپل یہاں پر print کروا دیا ہے row تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہاں پر two print ہوگا اس کے بعد یہ واپس جائے گا outer loop کے پاس پھر store ہو جائے گا row میں store ہو جائے 3 پھر 3 print کر دے گا پھر اس طریقے سے 4 پھر 5 تو یہ والا pattern بلکل similar ہے star والے pattern کے لیکن یہاں پر difference کیا ہے difference یہاں پر چھوٹا سا یہ ہے کہ یہ loop print کرتا رہا ہے row کو کیونکہ ہمارے پاس جب loop first time چل رہا ہے row store 1 second time 2 3 4 5 اس طریقے سے ہمارا loop work کر رہا ہے تو اسی ہمارا next pattern کچھ اس طرح کا ہے اس میں آپ note کر تو یہاں پر اس کے column same ہے جبکہ اس row میں difference ہے تو جہاں پر ہم نے row کو print کروایا تھا وہاں پر ہم simple column print کر رہیں گے کیوں کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر اس کے column same ہے آئیے اب اس کمپائل کر لن کرتے ہیں تو جیسے ہی ہم نے اسے کمپائل کر لن کیا تو ہمارے پاس بالکل same pattern print ہو رہا ہے تو اس کی iteration میں بالکل same ہے لیکن اس میں difference چھوٹا سا ہے difference یہ ہی کہ ہم نے یہاں پر simple columns کو print کر رائی کیوں کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر columns تو same ہے لیکن یہاں پر اس کی rows چینج ہے تو اس وجہ سے ہم نے آپ پر سمپل اس کے columns کو print کر ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور سمجھ جائی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک لازمی کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا تینک یو فور ویڈیو فرین بائی بائی